دو سوال مجھے کرنے ہیں پہلا یہ کہ جو انہوں دنیے سے چلے جاتے ہیں اور مرے بزرگ ان کو سواب پنچانے کیلئے اگر ہم کسی کو بلاتے ہیں بچوں کو یا کسی حافظ قرآن کو پہ قرآن پڑھیں تو کیا وہ سواب انہیں ملتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی کیا جو نیک لوگ ہیں وہ قبروں کے اندر ہی ہیں کہ کیا ان کا کوئی عمل دخل دنیا میں رہ جاتا ہے یا کیا وہ ہمارے لئے کوئی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں پلیز ذرا تفصیل سے اس معاملے میں روشنی فرمائیے اس میں تو کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعا نہیں بلکہ یہ بدعت ہے یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی سواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے اور ہمارا دین وہی ہے ما انا علیہ و اصحابی جسول نے فرمایا جس جی تو میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا دین تو اصل میں وہی ہے جہاں تک ایسال سواب کا تعلق ہے اس میں ہمارے ہاظرہ کافی مختلف آرہ موجود ہیں مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا سواب آپ اپنے کسی فوت شدہ مدرگ کو منتقل کر سکتے ہیں مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کو مدد کی ہے کسی یتیم کی کو مدد کی ہے کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے وہ کو پہنچا دے جسمانی نہیں آپ نماز پڑھ کر کہیں اس کا ثواب یا روضہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے اہلا میرے والدین کی مغفرت فرما تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا دعا کی تحصین جو ہے وہ مڑھ جاتی ہے بس اس تحلو میں انڈائریکٹ لی اس کا ایک تعلو بن جائے گا ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئے امے کرنا اور قرآن خانی کی بحفل ہے یہ سب بداعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے دیکھئے انسانی زندگی کے یہ تین دور ہیں حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزولیکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت کیا دوزخ کی ہے اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل خلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کہ قبر جسم تو قبر میں رہتا ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں روح کہاں جاتی ہے کیا وہ بھی قبری میں رہتی ہے یا کنی اور چلی جاتی ہے قرآن مجید میں سجین اور عالی علیین کا ذکر موجود ہے لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ عالی عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے اس میں کچھ آیات محکمات ہیں کچھ متشابہات ہیں وہ متشابہات کا ایکزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حنیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑھتے رہتے ہیں ان کی ارواح پر کہہ لیجئے اور کچھ جو مرے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجاب ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے جس کو حنیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا کہیں کہہ دیئے جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں یا جنت کی طرف سے تھنڈی ہوایں آئیں خوشمویں آئیں اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئیں دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کبنگ ایونڈز کاسٹ ڈیر شیڈوز بی فور بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سمجھئے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عقص جو ہے وہ آلم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن پر کہہ دیا جائے گا اتھروا آل فرعون نار ان کو داخل کر دعا کے اندر تو یہ اس حد تک باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا ہاں ایک رائے ہے یہ شاہ علی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفقیر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے انہوں کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ کے بندے ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقے اسفل میں شامل کر دیتا ہے یہ فرشتے ہیں نا اسفل بھی موجود ہیں ابھی شاید اگلے ہی جمعہ میں میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں تو ان کے اوپر فرشتیں گھیرہ ان کا ڈال لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی طرح سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پانچ دیکھو میرے بندے تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا دیکھو یہ بھی تمہیں نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہیں تو فرشتیں ہیں موجود ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ دو فرشتیں موجود ہیں تو یہ فرشتہ اسفل ہے سب سے نیچے جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سیویل سرونٹس ہیں پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں اس سے اور اوپر کے فرشتے ہیں پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقے اسفل میں شابیل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے ملینے شروع کر دیتا ہے لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ فرشتے اے جمریل اے میکائل یا فلان اے مرکر یا میرے جو ہے کرامن کاتبین میرا یہ کام کر دو نہیں یہ شرک ہو جائے گا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شابیل کی ہوئی اس فلش کر کے اندر وہ کام کر رہے ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے مختلف معاملات جو ایکزیکیوٹ کرتے ہو لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے بس یہ اگر آ گیا بیدان تو یہ پھر یہ شرک شروع ہو جائے گا